مالک نے اسرائیلی جنگی جرائم کے حوالے سے اقوام متحدہ کو کیا کہا ہے لبنان میں تازہ اسرائیلی حملوں میں کیا تباہی ہوئی ہے اور اہم اسرائیلی دستاویز کی چوری کا الزام کس پر لگایا جا رہا ہے ان تمام کی تفصیل شامل ہے اس ریپورٹ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں پچاس سے زیادہ ممالک نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروغ اور منتقلی روکنے کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونو گوتریس کو بھیجے گئے خط میں مذکورہ ممالک نے اسرائیل پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ غزہ سمیت پلسطینی ارازی لبنان اور بقیہ مشرق وسطہ میں بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے خط میں یہ بھی مذکور ہے کہ قابض اسرائیل طویل عرصے سے فلسطین میں شہریوں کی قتل و غارتگری میں مصروف ہے جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی شامل ہے جو ناقابل برداشت عمل ہے خط میں فوری طور پر شدید انسانی علمی علاقہ ادم استحقام اور خطے کو وسیع جنگ میں جھونکنے کے خطرے کو روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے ساتھ ہی فوری طور پر فائر بندی کے اعلان اور شہریوں کے تحفظ کے لیے سابقہ قراردادوں پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیل کو ہتیاروں کی منتقلی خوراں روکنے کا کہا ہے دوسری جانب اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیئے ہیں سوشل میڈیا پر جاری حالیہ ویڈیو میں لبنان کے سرحدی قصبے میسل جبل میں ایک محلے پر ہونے والے بم دھماکوں کو فلم آیا گیا ہے فٹیج میں چند سیکنڈ میں محلے کی مکمل تباہی کے ساتھ ساتھ اس قصبے پر بیق وقت دس سے زیادہ دھماکوں کے بعد دھوئے کے گہرے بادلوں کو دکھایا گیا ہے یاد رہے کہ روان سال کے دوران اسرائیل نے اس علاقے کے ستر پیسد سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا ہے یہ قصبہ دو ہزار سے زائد گھروں پر مشتمل تھا بار بار اسرائیلی بمباری سے نشانہ بننے کے باعث سرکاری اسپتال مہینوں سے سرویس فرام کرنے سے قاصر ہے واضح رہے کہ گدشتہ روز امریکہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں بھی اسرائیل کی بھرپور معاملت کا اندیہ دیا گیا تھا ادھر اسرائیلی وزیرازم کے دفتر سے انتہائی حساس ریاستی معلومات چوری ہونے کو اسرائیلی پوزشن نے نیتن یاہو اور ان کی حکومت کی بڑی نا اہلی قرار دیا ہے ستانوے یرغمالیوں کے اہل خانہ کے ایک مشترکہ فورم کی جانب سے بھی واقعے کو خطرناک قرار دیا گیا ہے اور تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رازوں کے افشاہ ہونے سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہن سکتا ہے واضح رہے کہ خفیہ رازوں کو افشاہ کیے جانے کے الزام نیتن یاہو کے سابق معامل پر لگایا جا رہا ہے جس کے ساتھ دیگر تین افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اسرائیلی اپوزیشن نے واقعے میں نیتن کے خود ملوث ہونے کے خشے کا بھی اظہار کیا ہے جن کی کابینہ میں ملکی تاریخ کے سب سے بڑے فراؤڈز میں ملوث افراد کی موجودگی تشویش کا باعث ہے اسرائیلی اپوزیشن کے مطابق اس کے نتیجے میں یرغمالیوں کی جان کو لاحق خطرہ بڑھ جائے گا یاد رہے کہ گزشتہ سال ساٹھ اکتوبر سے اب تک تقریبا تیرہ ماہ کی بدترین اور طویل جنگ کے باوجود اسرائیل مغویان کو بازیاف کرانے میں ناکام رہا ہے جبکہ حکومت پر تنقید کرنے والے طویل عرصے سے نیتن یاہو پر جنگ بندی مذاکرات کو جان موجھ کر ٹالنے کا الزام بھی لگا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے انتہائی دائیں بازو کے اتحادیوں کو رام کر سکیں مغربی میڈیا کی مطابق یہ دستاویزات یہیہ سنوار اور یرگمالیوں کو مصر اور اسرائیل کے درمیان سرحدی راستے سے مصر سمگل کیے جانے کو ظاہر کر رہی تھی اسرائیلی عدالت نے اس سرکاری دستاویز کے اس طرح افشا ہونے پر اسے ملکی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے